موسیقی موسیقی میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دی کے ساتھ موزوز ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیپٹن سفتر نے کہا ہے کہ مریم نواز مستقبل میں آنے والے مستقبل قریب میں وزیراعظم نہیں بنے گی آج ہم کیپٹن سفتر کے اس بیان کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور اس کے ان ڈیپت تجزیہ کریں گے کہ آخر اس کے اس بیان کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کی سیاست کافی وقت سے ایک ڈاوان ڈول سیچویشن میں ہے اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہے کسی ایک ڈائریکشن میں وہ سیاست نہیں چل رہی اور اس کے اندر بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں اور ہر گروپ کی اپنی اپنی ڈائریکشن ہے اور ہر گروپ کی اپنی اپنی سیاست ہے جیسے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک طرف سے پارٹی کو لے جانا چاہتے ہیں شاباز شریف کی دوسری ڈائریکشن ہے اور اس کے ساتھ جو شاید خاکان عباسی اور دوسرے لیڈر ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی الگ سیاست ہے اور شاید خاکان عباسی نے تو اس صورتال میں اپنے پارٹی عودے سے استفاہ بھی دے دیا ہے لیکن یہ جو اچانک سے کپٹن سفدر کا یہ بیان آ گیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اس کو مستقبل قریب میں وزیر اعظم ہوتی ہوئی دیکھتی نظر نہیں آ رہی اور اس نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جو مستقبل قریب میں اسے الیکشن نظر نہیں آ رہے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چوبیس میں بھی اسے الیکشن نظر نہیں آ رہے اور اس نے کہا کہ آگے چل کے پچیس میں جو ہے وہ الیکشن سو ہوں گے تو اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بیان بھی جو 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 کچھ دن پہلے پیس پارٹی کے ایک مشہور رہنوہ فیصل کنڈی نے دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پیس پارٹی جو ہے وہ نائنٹی 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 ڈیز میں ہی الیکشن جو ہے وہ صوبائی سیملیوں کے چاہتی ہے اور ہم کانسٹیٹوشن سے آگے ماورہ کانسٹیٹوشن کسی کسی بھی عمل کی حمایت نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کے پچاسویں سالگرہ کے موقع پہ پیس پارٹی کے جو چیرمین ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک معناخیز بیان دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے وہ آئین کا تحفظ کریں گے اور کسی بھی قیمت پہ کسی بھی ماورہ آئین آدالت کی سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے یہ دیکھ دیکھی جا رہی ہیں کہ دو چیزوں پہ ہم آج یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ جو کیپٹن سفدر نے کہا ہے کہ مرحم نواز وزیراعظم نہیں بننے جا رہی اور الیکشنز جو ہے وہ چوبیس میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بہت شکوہ اور غصے کے انداز میں کہا کہ مہترم نواز شریف صاحب کو یہ انویسٹیگش کرنا چاہیے یہ اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ آخر مسلم لیگ کا یہ اشر کس نے کیا ہے اور دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا جنازہ کس نے نکالا ہے معزوز ناظرین اب ہم سب کو پتا ہے کہ عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی کمز کم بہت بڑی عوامی پارٹی بن گئی تھی اور اس کا جو وارڈ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اور جو اس کی کیمپین تھی وہ لوگوں کے ہارٹس کو ٹچ کر رہی تھی اور عوام میں جتنی بھی بائی الیکشنز اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جتنی بھی بائی الیکشنز ہوئیں وہ میجارٹی میں نون لیگ نے جیتی تھی اور عوام کا ٹیمپریچر جو پیپلز ٹیمپریچر نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت نواز لیگ مقبول ترین پنجاب کی پارٹی تھی اور عمران خان کی پی ٹی آئی جو اس وقت حکومت میں تھی وہ کافی حد تک اسے نیچے بلکہ کہا جائے کہ نامقبول حکومت یا نامقبول پارٹی تھی یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن وہی جو کیپٹن سبدر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو حشر آج پنجاب میں نواز لیگ کا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے کون سی سیاست ہے کس سیاست نے اس کو تباہ کیا ہے یا اس کو ناکام بنایا ہے تو تو معزز ناظرین یہ بات بہت ہی بہت ہی عام ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات پہ بہت سارے جو ناظرین ہیں وہ وہ اس پہ بہت بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی ان ڈیپٹ اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ نواز لیگ کا فیوچر کیا ہوگا اور 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 مریم نواز کا فیوچر کیا ہوگا کیونکہ وہ جو پہلے والی مقبولت تھی یا پہلے والا جو مقبولت کا گراف تھا وہ اب مسلم لیگ نون کا نہیں رہا تو یہ جو سیاست ہے نواز لیگ کی سیاست ہے بنیادی طور پہ وہ ایک کہا جاتا ہے کہ خاندان کی سیاست ہے اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نواز شریف اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹ کے کرتے ہیں اور اس مرتبہ کافی عرصے سے جو وکٹ تھی جو 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 بیٹنگ کر رہے تھے وہ شہباز شریف کو چھوڑا گیا تھا اور شہباز شریف نے کنونس کر لیا تھا نواز شریف کو کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مل کے عمران خان کو بھی بھگائیں گے اور ایک اچھی گورنمنٹ بھی قائم کریں گے اور فوج کے ساتھ مل کے ایک ایسا فرمولا بنایا جائے گا جس سے حکومت بھی ملے گی اور آگے کا اقدار بھی ملے گا اور وہ جو نواز شریف کی سیاست کا ایک خلاصہ ہے یا ایک ایک سیمولک پالٹک سمجھی جاتی ہے کہ نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کنفرنٹیشن کی سیاست ہوتی ہے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کنفرنٹیشن کی پالٹک کرتے ہیں اور جب بھی اقدار میں آتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ نواز شریف کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے اور اس کو جب تب تک وہ سانس نہیں لیتی جب تک نواز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف نے شہباز شریف کے حوالے وکٹ کی تھی لیکن وہ سیاست جو شہباز شریف کی سیاست وہ جو وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان کے ساتھ مل کے جو سیاست تھی سیاست ہے اس کا از اپارٹی از اپولٹیکل پارٹی مسلم لگ نون کو بہت بلا نقصان ہوا ہے اور اس کا اب یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ ویسے تو تیرہ تھرٹین پارٹیز کی گورنمنٹ ہے لیکن اس کا پورے کا پورا نقصان جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مسلم لگ نون کو رہا ہے تو اور اس کے آگے کوئی اسے راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ الیکشنز کراتی ہے تو ملک کے حالات نہیں ہیں معاشی حالات بہت خراب ہیں سردوں پہ صورتحال بہت خراب ہیں اور جو ادارے ہیں ملک کے وہ سیکیورٹی کے ادارے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو فوجی ادارے ہو یا یا انٹیرہ منسٹری ہو یا پلیس ہو یا ایون الیکشن کمیشن ہو ڈی لیمیٹیشن کے مسائل ہو اور سینسس کے مسائل ہو نائسرے سے آدم شماری ہو رہی ہے یہ سارے مسائل مل جل کے انہوں نے اس جگہ پہ آن کے ملک کو کھڑا کیا ہے کہ الیکشنز کے لیے پی ڈی ایم گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک کے ملک کے اندر حالات نہیں ہیں الیکشنز کرانے کے لیے لیکن عمران خان نے طرپ کا پتہ کھیل کے پنجاب اسیمبلی اور فرنٹیر اسیمبلی انڈیو ساری خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی توڑ ڈالی ہے اب کانسٹیٹوشن کے روح سے جو ہے نائنٹی نائنٹی ڈیز میں الیکشنز کرانے ہیں اسی کانسٹیٹوشن کے لیے لاورہائی کورٹ نے ڈائریکشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو اور اسی صورتحال میں صدر پاکستان نے بھی ایک جسٹ یسے سمجھ لیں کہ ڈائریکشن جاری کر دیا ہے ایک بہت بڑا کانسٹیٹوشنل اور ایڈمنسٹیٹر پولٹیکل کرائسز بن گیا ہے اور سیکیورٹی کا کرائسز پہلے ہی ہے معاشی صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی جگہ پہ پانچ چکا ہے دوسری طرف پہ دیکھا جائے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیس پارٹی کے حلقے جو ہیں وہ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو کیر ٹکر گورنمنٹ بنی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر محسن نکوی زرداری کے آدمی ہے نہ صرف یہ کہ جو انفرمیشن سیکریٹری ہیں جو حامر میر کے بھائی ہیں عامر میر ہے اور انتہائی اہم منسٹری اس کے پاس ہے وہ بھی جو وہ بھی جو ہے وہ فیملی پیس پارٹی کے ساتھ ہے اور عامر میر کے کا تعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بہت قریبی ہے اور پنجاب کی جو دوسری جو 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 وزارتیں ہیں ان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کہ پیس پارٹی اور زرداری صاحب کی سے ہے تو پنجاب جیسے اتنے بڑے صوبہ جو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جسٹ پورا پاکستان ہے وہاں پہ اگر ابھی سے ہی پیس پارٹی کی کیر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے اور اس اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس میں لائن شہر جو ہے جو ہے وہ نواز لیگ کے پاس ہے وہ صرف ستائیس کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے تو اس صورتحال میں سارے خسارے میں سارے گھاٹے میں مسلم لیگ نون ہے اور آگے کہنے والے ان ساری صورتحال کو بلا کے ساری صورتحال کو ایک ساتھ جوڑ کے جب دیکھا جاتا ہے جو گہری نظر ہیں سیاست پہ اقدار اعلیٰ اور پاور پلرس پہ ریاستی اداروں پہ اور ان کی جوڑ جگ پہ اور آنے والے جو آنے والا جو پولٹیکل اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس پہ گہری نظر رکھنے والے جتنے بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں تو ان کا کانہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہے اگر الیکشنز ہوئے اور اگر الیکشنز ہوئے اور اس کے ان کے نتائج میں کوئی گورنمنٹ آئی اور کوئی مارشللہ یا ٹیکنوکریٹس کے لیے کوئی ماحول نہیں بنا جو کانسٹیٹوشنلی جس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کانسٹیٹوشنلی صرف اور صرف الیکشنز کی گنجائش ہے اور اگر الیکشنز وقت پہ ہوتے ہیں اور آج کے حالات میں ہوتے ہیں اور کوئی بڑا بہت بڑا کوئی واقعہ اس ساری صورتال میں نہیں ہو جاتا تو تجزیہ کار یہی کر رہے ہیں کہ اگلی باری بلاول زرداری اگلی باری بلاول زرداری کی ہے اور اس کے لیے میدان سج رہا ہے اور اس کے لیے ہی انٹرنیشنلی یہ آج کل بہت بڑی بلاول بھٹو زرداری کے جو نقاد ہیں یہ تنقید کر رہے ہیں اور اکثر میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ملک میں ہی کبھی کبھی آتے ہیں اکثر تو وہ باری ملکوں کے دوروں پہ دوروں پہ رہتے ہیں اور خاص طور پہ جو ابھی ابھی امریکہ کی اس نے وزٹ کی ہے جس میں وہ نیشنل جو بریک فاسٹ آئے امریکہ کی اس میں اس نے شرکت کی ہے جو ایک بہت ہی سیری سیریمانیل میٹنگ ہے تو اس میں اس کی شرکت کو بہت مانا کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہنے والے کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے ماں بینظیر بھٹو شہید کے جو پرانے تعلقات ہیں ان کو رینوینٹ کر رہے ہیں اور پھر سے ان کو دوبارہ وہ زندہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلی باری بلاول بھٹو زرداری کی ہے ناظرین اسی کے ساتھ میں اپنا ویلا ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کو آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل ایج جی چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس کو کمنٹس کریں لائک کریں شیئر کریں کہ اس کے آواز کو ہم طاقتور بنا سکیں تھانک ویری مچ اللہ حافظ